موسیقی فرنگی تسلط کی باقیات اور تقسیم ہن کے ادھورے ایجنڈے مسئلہ کشمیر کا تخ پہلو ہے چونکہ بہارت کے کشمیر پر غاسبانہ اور غیر منصفانہ قبضے سے ہی آبی تنازہ شروع ہو گیا تھا جبکہ قیام پاکستان سے کچھ ہی عرصے بعد بہارت نے کشمیر سے نکلنے والے دریاؤں کا پانی بند کرنا شروع کر دیا تھا جس پر پاکستان نے عالمی فورم پر احتجاج کیا اور نتیجتاً ورلڈ بینک کے تسلط اور زمانت پر انیس سو ساٹھ میں سن تاس معایدہ فیلڈ مارشل صدر ایوب خان اور بہارت کے وزیراعظم نہرو کے زیر نگرانی تیہ ہوا اس معایدے کی روح سے دو پاکستانی دریا راوی اور ستلچ بہارت کے حوالے کر دیے گئے اور باقی تین دریا سندھ چناب اور جہلم پاکستان کے حصے میں آئے اور ورلڈ بینک نے معایدے کے تحت پاکستان کو منگلا اور تربیلہ ڈیم بنانے کے لیے کچھ رقم فراہم کی تھی دوسری جانب بھارت نے اپنی روایتی ہڈ درمی اور معایدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی حصے کے دریاؤں کا پانی روکنے کے لیے ان پر ڈیم بنانا شروع کر دیے اور انیس سو چوراسی میں دریائے جہلم پر وولر بیراج اور انیس سو نوے میں چناب پر بگہار ڈیم اور اس کے علاوہ چھوٹے بڑے درجنوں منصوبے مکمل کر کے پاکستان کو پانی جیسی عظیم نعمت سے محروم کرنے کی کوشش کی جو صرف اور صرف متعلقہ پاکستانی حکام کی غفلت برتنے کی وجہ سے ممکن ہوا بات آزان بھارتی ڈیم مکمل ہونے کے پاکستان نے ان کے ڈیزائنز کو عالمی عدالت میں چیلنج کیا تو یہ کہہ کر چپ کرا دیا گیا کہ اب تو ڈیم تعمیر ہو چکے ہیں بلا شبہ انتہا پسند بھارتی وزیر آزم مودی نے پاکستان کو بنجر بنانے کی دھمکی دے کر ان پاکستانی دریاؤں پر نئے چھوٹے بڑے ڈیموں کی تعمیر کی طرف اشارہ کیا ہے تاہم اسلام آباد نے نئی دہلی کی جانب سے کشن گنگا اور راتلے ڈیم کی تعمیر کی شروعات سے پہلے ہی ان ڈیزائنز پر عالمی بینک میں اعتراضات اٹھا دیئے ہیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق پاک بھارت سیکریٹری سطح مذاکرات کا دو روزہ اجلاس چودہ اور پندرہ ستمبر کو واشنگٹن میں ہوا جس میں کشن گنگا رتلے ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ کی تعمیر سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا عالمی بینک نے اپنے بیان میں اطراف کیا کہ پاک بھارت آبی تنازے کے حل کے حوالے سے ہونے والے اب تک اجلاسوں میں پیش کی گئی کسی بھی ایک رائے پر اتفاق نہیں ہو سکا تاہم عالمی بینک عالمی تنازے کو پر امن انداز میں حل کے لیے کام جاری رکھے گا اور مسئلے کے حل کے لیے دونوں ممالک کے درمیان ہونے والے معایدے کے تحت غیر جانب دارانہ اور شفافیت کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں نبھاتا رہے گا واضح رہے کہ بھارت سن تاس معایدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں پر ڈیمز اور بجلی کی پیداواری یونٹس تعمیر کر رہا ہے مذاکرات کے دوران پاکستان اور بھارت کے وفود تین سو تیس میگا وارٹ کے کشن گنگا اور آٹھ سو پچاس میگا وارٹ کے ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹ کے منصوبوں پر رضا مند نہیں ہوئے اور نہ ہی ورلڈ بینک ان منصوبوں پر سرمایہ کاری کے لیے رضا مند ہے اسلام آباد کا ماننا ہے کہ دونوں منصوبے سند تاس معایدے کی خلاف ورزی ہیں خیال رہے کہ کشن گنگا ہائیڈرو پاور پلانٹ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں دریائے جہلم جبکہ رتلے پاور پلانٹ دریائے چناب پر تعمیر کیے جا رہے ہیں جبکہ چناب جہلم سندھ اور ان کے معامل ندی نالوں پر فوج کی مدد سے چھوٹے بڑے اٹھالیس ڈیموں کی تعمیر مکمل کر چکا ہے اور اکتیس کی فیزیبلیٹی رپورٹس مکمل کر لی گئی ہیں اگر ہم وطن عزیز کے منظر نامے پر نگاہ ڈالیں تو ہم واسطہ یا بلواسطہ پاکستان دشمن لابی کا آلہ اکار بند کر اور قومی تاثب کا شکار ہو کر اور ارو روپے خرچ کر کے کالا باغ ڈیم کی فیزیبلیٹی رپورٹ کے تیار ہونے کے باوجود اس عظیم الشان قومی منصوبے پر کام شروع نہیں کر سکے جبکہ نیلم جہلم پروجیکٹ اب تک ابتدائی مراحل سے نکل نہیں سکا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم وسیطر ملکی مفاد میں گروہی، لاسانی اور علاقائی تاثبات سے بالاتر ہو کر دشمن کی چالوں کو سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے بس صورت دیگر ہمیں کسی غیر دشمن کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے فیصلے اور آمال ہماری تباہی کے لیے کافی ہیں دنیا اردو کا درخشان ستارہ بسال اردو